سلام علیکم جب میرا نام جی محمد حماد تنویر ہے میں ایز ای سینئر سائنٹیسٹ ویٹ رسرچ انسٹیٹوٹ فیصلہ باد میں کام کر رہا ہوں اور میں آج آپ کو پری بیسک بی این ایس سیڈ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے اس کو بناتے کیوں ہیں کہ اس کی جنیٹک پیورٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم پری بیسک بی این ایس سیڈ پروڈیوز کرتے ہیں سب سے پہلے پیور وریڈی کے جو پیور ٹرو ٹو ٹائپ ہیڈز ہوتے ہیں جو سپائکز ہوتے ہیں اس کے ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں پھر ہر سپائک کو جو ہے نا وہ ہم اس کی ٹو پنٹ فائیو میٹرز دو شہر یا پانچ میٹر کی ایک رو لگاتے ہیں اس کو پھر دیکھتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں کوئی بھی ایک ہیڈ اس میں سے پوری لائن میں سے ایک بھی سپائک اگر ڈیوییٹ کر جائے ویرییٹ کر جائے اس کا تھوڑا سا اس میں ویرییشن آ جائے تو ہم پوری لائن کو ڈسکارڈ کریں گے نہ کہ ایک پودے کو ڈسکارڈ کریں گے اس کے پودے پل کریں گے اس کے بعد ہم ہر ایک لائن کو سپریٹ ہارویس کریں گے سپریٹ تھریش کریں گے وہ جو سپریٹ تھریش ہوں گی اس کے بعد یہ اس کو کہتے ہیں سنگل ہیڈ روز آگے ان کا سٹیپ جو ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے پھر ہم پچاس میٹر میں چھے لائنز لگاتے ہیں ہم اس کو ایک پروجنی کہتے ہیں وہ پروجنی اب ایک ہیڈ سے لگی ہے وہ پروجنی آگئی پروجنی کو پھر آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں اس میں سے پھر اگر دوبارہ کوئی پلانٹ آپ کا ویرییٹ کرتا ہے کوئی آپ کے ویرییشن آجاتی ہے ڈیوییشن آجاتی ہے تو اس کو پوری لائن کو ہم پھر ڈسکارڈ کریں گے اس میں بیماری کا کسی پر اٹیک آ گیا تو وہ لائن پوری کی پوری لائن وہ چھے لائنز پچاس میٹر کی ڈسکارڈ ہو جائیں گی جو سیم ایک جیسی ہوں گی ٹو ٹو ٹائپ ہوں گی ان کو ہم سلیکٹ کریں گے اور سیپریٹ جو ہے نا ہارے کو الیدہ الیدہ تھریش کریں گے اس لائن میں سے جتنا سیڈ ہمیں آئے گا وہ تقریباً پچیس سے پینتیس کیجی ایک لائن کا آ جاتا ہے وہ پھر ہم لگاتے ہیں ایک ایکر میں اس کا پروجنی بلوک ہاف ایکر بھی لگا سکتے ہیں ایک ایکر بھی لیکن جو ورڈ کا ہے کہ اب ٹونٹی فائیو کیجی پر ہیکٹیر فار سیڈ ملٹیپلائیکیشن ہائیسٹ ریشو ون ففٹی سیون پرسنٹ تو اس حساب سے ہم یہ لگاتے ہیں اور یہاں تک جو سیڈ پرڈیوس ہوگا وہ ہوگا بی این ایس بریڈر نیوکلس سیڈ اس کی نیکسٹ آگے پروجنی جو لگائیں گے وہ ہمارا ہوگا پری بیسک سیڈ بی این ایس تک کوئی ٹیگنگ نہیں ہوتی کوئی ایف ایس ای آڈی کا جو ہے نا وہ صرف وزڈ ہوتا ہے لیکن وہ کوئی بھی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی پری بیسک کے لیے آپ کو ٹیگ ایشو ہوں گے ٹیگ جو ہوگا وائٹ اس میں ڈائیگونال پرپل کلر کی لائن ہوگی وہ ہوگا پری بیسک کا پری بیسک کو جب ہم نیکسٹ آگے اس کی جنریشن لگائیں گے پھر وہ ہوگا بیسک سیڈ بیسک کا ٹیگ جو ہوگا وہ بلکل وائٹ ہوگا بیسک کو ہم آگے نیکسٹ اس کی جنریشن لیں گے تو پھر وہ دوبارہ جو ہے نا اس کا سائٹیفائیڈ ہوگا سائٹیفائیڈ کا جو ٹیگ ہوگا وہ بلو ہوگا پرپل کلر کا بلو کلر کا ہوگا نیکسٹ اس کے بعد آجاتا ہے پھر اپرووڈ اپرووڈ میں پھر پنگ کلر کا آتا ہے جس کا سورس نہیں ہے یہ بھائی سورس چاہ رہے ہیں ان میں سے دیکھیں کہ ٹیگ میں نے آپ کو بتایا کہ ایفیس سی آڈی والے ایشو کرتے ہیں پری بیسک کا بیسک کا سیٹیفائیڈ کا پری بیسک انڈ بیسک کو ہم ارلی جنریشن سیڈ بھی کہتے ہیں جو کہ آگے سیڈ پروڈکشن کے لیے کام آتا ہے جو پنجاب سیڈ کارپریشن اور باقی ساری سیڈ کمپنیز جو انہیں وہ لیتی ہیں ان کو ملٹیپلائی کرتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ارلی جنریشن سیڈ اس کی سیٹیفکیشن ہوتی ہے جس کے پاس وہ اس کی سیٹیفکیشن کا ثبوت ہوگا ٹیگ لگا ہوگا ایفیس سی آڈی کا وہ آگے سیٹیفائیڈ میں جائے گا جس کے پاس نہیں ہوگا وہ اپروڈ میں جائے گا اور ایک ہوتا ہے ایس سچ ایس لیبرڈ وہ ہوتا ہے ییلو قدر کا آپ نے کوئی چیز ایمپورٹ کی ہے تو ایس سچ آگے سیل کر رہے ہیں تو وہ ییلو قدر کا اس کا ہوگا تو ویٹ میں تو ایسا نہیں ہے کم ہے باقی سبزیوں میں ہو سکتا ہے باقی فصلوں میں تو یہ اس طرح آپ سیڈ اپنا جو ہے نا وہ بیچ پروڈوس کر سکتے ہیں یہ اس کی کیٹیگریز ہیں یہ طریقہ کر رہا ہے اس کا بہت مہربانی بہت شکریہ اللہ حافظ